السلام علیکم friends لیکن پرائیس تحت اپ ڈیٹ یٹی کو فضل ایک لایکن def pre مارچ بہترونے tastی کے مسئلہ کو ایک مفضل کر جائے ہیں ہمارچ بہترونے والا ساتھ جان بنائے ہوگےم اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ یہ ویڈیو پر میری ویڈیو ہے وہ فیس بک سے پہلے اپ لوڈ ہوتی ہے اس وجہ سے اگر آپ نے میرے اگر آپ یہ ویڈیو پر دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ فیس بک بھی یوز کرتے ہیں ایکسر میں نے لوگ دیکھا ہے کہ جن کا صرف فیس بک اور ویڈیو پر پیکج ہوتا ہے تو وہ لوگ جو ہیں میری فیس بک پر جو سبی اپ ڈیٹس کر رہے ہیں وہ لے سکتے ہیں تو فیس بک پر جا کے سیٹا کے نام سے میرے پیج کو فالو کر لیں تو چلے فرینڈ سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو جی تو پرائیس اپ ڈیٹس کر رہے ہیں اگر آپ نے میری پہلی دیکھی ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ہونڈا کی یا کسی بھی برینڈ کی جو پرائیس اپ ڈیٹس ہے میں موسٹلی سٹارٹ کرتا ہوں جو سب سے سستی والی بائک سے وہاں سے اور اس کے بعد جو سب سے مہنگے والی ہے وہاں پہ ہم جاتے ہیں جیسا کہ تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ ہونڈا کی سب سے سستی بائک ہے وہ ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی اور ہونڈا سیڈی سیونٹی پہلے ہی کبھی ہم اس کو سستی کہہ سکتے تھے کیونکہ اس کی جو پرائیس تھی وہی ساٹھ لاکھ کے قریب ہوا کرتی تھی ساٹھ ہزار کے قریب لیکن اب اگر ہونڈا سیڈی سیونٹی کی بات کریں اس کی دو ہزار جو بائیس موڈل ہے اس کی لانچنگ کے بعد تیسری دفعہ پرائیس انکریز ہو رہی ہے اور یہ جو پ پرائیس کے بعد اگر میں نیو پرائیس کی بات کروں ستانوے ہزار نو سو روپے ہونڈا سیڈی سیونٹی کی پرائیس کر دی گئی ہے مطلب جو ہونڈا سیڈی سیونٹی ہے آپ کو اس وقت نائنٹی سیون تھاؤزنڈ اور نائن ہنڈڈ روپیس کی ملے گی مطلب ایک سو روپے کم اٹھانوے ہزار روپے میں تقریباً نائنٹی ایٹ تاؤزن روپے اس کی ہونڈا سیڈی سیونٹی ہو چکی ہے اور اس کی پریویس پرائیس کے بارے میں ب تین ہزار روپے کا ڈیفرنس دیکھنے کو ملائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہونڈا کی جو سیڈی سیونٹی ہے وہ تین ہزار روپے مہنگی ہو کے تقریباً 98 ہزار روپے کی ہو چکی ہے اگر بات کر لیں ہونڈا کی اگلی بائک کی تو ہونڈا کی جو اگلی بائک ہے وہ ہونڈا سیڈی ڈریم ہے جو کہ ایک سیونٹی سی سی بائک ہے ہونڈا سیڈی ڈریم کی اگر پائس کے بارے میں بات کریں اس کی انکریز سے پہلے جو پائس تھی ایک لاکھ ایک ہزار پانچ سو روپے تھی مطلب ایک لاکھ پندرہ سو روپے اس کی پائس تھی انکریز سے پہلے لیکن اس کے اندر بھی ہمیں تین ہزار روپے انکریز دیکھنے کو ملا ہے اور تین ہزار روپے انکریز کے بعد اس کی جو پائس ہو چکی ہے ایک لاکھ چار ہزار پانچ سو روپے مطلب ایک لاکھ پین تالی سو روپے ہونڈا سیڈی ڈریم کی پرائس ہو چکی ہے ہونڈا کی اگر ایک لاکھ سے نیچے کی بات کریں صرف ایک ہی بائک جائے گی ہے ہونڈا سیڈی سیونٹی اور وہ بھی ایک دو پرائس انگریز کے بعد اس کی بھی جو پرائس ایک لاکھ سے اوپر ہو جائے گی تو ہر سیڈی ڈریم میں بھی ہمیں تین ہزار روپے کا انگریز دیکھنے کو ملا ہے اس وقت اس کے پرائس ایک لاکھ پین تالی سو روپے ہے اس کی انکریس سے پہلے جو پرائس تھی ایک لاکھ تیس ہزار پانچ سو روپے تھی مطلب ون لیکھ تھرٹی تاہ Houston فائی فننڈ روپیز اگر اس کی نیو پرائس کی بات کریں ایک لاکھ تیس ہزار نو سو روپے کر دی گئی ہے مطلب تین ہزار اور چار سو روپے اس کی پرائس میں ہم انکریس دیکھنے کو ملا ہے ہونڈا پریڈر کی چونتیس ہزار روپے پرائس انکریس کر دی گئی ہے اور انکریس کے بعد ایک لاکھ چونتیس ہزار نو سو روپے ہے بات کرنے تو یہ کمار سے اس کی پرائس ہے اس کا انتر ہمیں چونتی سو گھنگ ریس دیکھنے کو ملا ہے سیم پرائیڈر کی طرح جتنا پرائیڈر میں ہمیں انکریز دیکھنے کو ملا ہے اتنا ہی ہمیں ہونڈا سی جی وان تو فائف میں انکریز دیکھنے کو ملا جو کہ انکریز کے بعد اب اس کی جو نیو پرائس ہے ایک لاکھ پچپن ہزار نو سو روپے ہو چکی ہے ون لیک فیفٹی فائف تاؤزن نائن ہنڈر مطلب ایک لاکھ چپپن ہزار روپے تقریبا ہونڈا سی جی وان تو فائف کی پرائس نائن کی ہو چکی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس ہونڈا سی جی وان تو فائف سیل سٹارٹ ہونڈا سی جی وان تو فائف سیل سٹارٹ کے بارے میں اگر بات کر لیں اس کی انکریز ہے جو پہلے پرائس سے ایک لاکھ بیاسی ہزار روپے تھی مطلب 30,000 روپے مہنگی تھی ہونہ cg125 سے 1,82,000 روپے اس کی ایکزیکٹ پائس تھی انکریز سے پہلے اگر انکریز کی بات کریں اس کے اندرہ میں 3500 روپے انکریز دیکھنے کو ملا ہے اور انکریز کے بعد اس کی نیو پائس 1,85,500 روپے کر دی گئی ہے اس میں جو ہونہ cg125 سیل سٹارٹ ہے اس کی اگر پائس اگر آپ بات کریں اگر آپ نے وہ پرچیز کرنی ہے تو 1,85,500 روپیز ہونہ cg125 جو سیل سٹارٹ والی ہے اس کی پرائس اتنی ہو چکی ہے اور لاؤنچنگ کے وقت اس کی پرائس اگریباً میرا حیال ہے 1,36,900 یا مطلب 1,35,000 سے 1,40,000 کے درمیان تھی اس وقت اس کی پرائس 1,85,500 روپے کر دی گئی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس ہونہ cg125 اور سب جانتی ہوں گے ہونہ cg125f کے بارے میں ہونہ cg125f جو ہے ایکچولی یہ ڈی لکس کو ڈسکانٹینیو کر کے انہوں نے ایک سمجھے لے کے نئی ڈی لکس مطارف کروائی جو کہ اچھے فیچرز کے ساتھ تھی اور کافی اس سے امپرووڈ تھی اور اس کی اگر پرائس کے بارے میں بات کریں تو اس کی جو پرائس ہے پریویس پرائس کے بارے میں زیادہ چلو 2,18,500 روپے اس کی پرائس تھی 2,18,500 روپے اور لاؤنچنگ کے وقت اس کی پرائس تھی تقریباً میرا حیال ہے 1,60,000 سے 1,70,000 کے راؤنڈ بارٹ لیکن اس وقت اس کی پرائس 2,18,500 تھی اور اب اگر نئیو پرائس کے بارے میں بات کریں اس میں 94% روپے انگریز میں دیکھیں گے 9,400 روپے انگریز 9,400 روپے انگریز کے بعد اس کی جو نئیو پرائس ہے 2,27,900 روپے کر دی گئی ہے جو کہ کافی زیادہ ہائی پرائس ہے 7,200,000 روپے کو بھی یہ کروس کر چکی ہے ہونڈا سی بی 1.5 ایف 2,27,900 روپے کی کر دی گئی ہے جو کہ ہونڈا جو سوکی ہے سوکی کی جی ایس 150 جو ہے اس سے بھی زیادہ اس کی پرائس ہے وہ دو لاکھ پندرہ ہدا روپے کے آس پاس ہے اس کی پرائس دو لاکھ ستائیس ہدا روپے کر دی گئی ہے اس کے بعد آ جاتی ہے ہمارے پاس ہونڈا سی بی 1.5 ایف 1.5 ایف جو ہے اس میں دو ویرینٹس دو ویرینٹس ایکشوالی کیا ہے تو بی ہونیس دو کلرز ہیں دو کلرز کی پرائس کم ہے اور ایک جو سپیشل کلر ہے اس کی پرائس جاتا ہے جس کو سپیشل ایڈیشن کا نام دیا گیا ہے اور اگر ہم بات کریں ڈیفرینٹس کی ڈیفرینٹس جسٹ کلر میں اس کے جو آلائے ریمز ہیں اس کا ڈیفرینٹس ہیں اور چاند ایک جگہ بھی میرا حیل ہے مائنر سے ڈیفرینٹس ہیں سٹیکر وغیرہ میں اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں ہونڈا سی بی وان فیفٹی ایف کے دو ہزار بائیس موڈل کی میرے یوٹیب چینل پر آپ سرچ کر کے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وہ اپلوڈیڈ ہے اور اگر میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں ہونڈا سی بی وان فیفٹی ایف جو ریڈ اور بلیک کلر ہے اس کی پرائس کام ہے سیلور کی زیادہ ہے ریڈ اور بلیک کلر کی پرائس کے بارے بتاتا چلوں پرانی پرائس اس کی دو لاکھ تیہتر ہزار پانٹسو روپے تھی ٹو لیک سیونٹی تھر ہزار پانٹسو روپے انکریز سے پہلے اس کی پرائس تھی اور اس کی پرائس کے اندر میں ہمیں نائنٹی فور ہنڈڈ روپے ملکہ چورانوے سوہ کا انکریز دیکھنے کو ملیا اور آفٹر انکریز اس کی جو پرائس ہے دو لاکھ بیاسی ہزار نو سو روپے کر دی گئی ہے ٹو لیک ایٹی ٹو تھو ہزار نائن ہنڈ روپے ہنڈا سی بی ون ففٹی ایف کے پرائس ہو چکی ہے اور تقریبا یہ تین لاکھ فالی سائٹ بجا رہی ہے پرائس اور کافی زیادہ ہائی پرائس ہے اور اس کے بعد اگر بات کر لیں ہم ہنڈا سی بی ون ففٹی ایف کے سلور کلر کی سلور کلر میں بھی ہمیں نائنٹی فور ہنڈ روپے کا انکریز دیکھنے کو ملا ہے لیکن یہ تو انکریز وہ ہے جو اس مہینے میں ہوا ہے لیکن اگر ڈیفرنس کی بات کریں جو سی بی ون ففٹی ایف کے ریڈ کلر میں اور جو دوسرے کلر میں ہیں وہ ہمیں تقریبا چار ہزار روپے کا آئیٹنگ ڈیفرنس دیکھنگوں کو ملتا ہے تو پرائس کے بار میں آپ کو بتا دوں اس کے جو پرانی پرائس دو لاکھ ستتر ہزار پانسو روپے ہوا کرتی تھی ٹو لیک سیونٹی سیونٹی سیونٹھ ہاؤزن نائن ہنڈ روپیز اور نیو پرائس کے بارے ہم بتاتا چلو نیو پرائس کے بارے ہم بتاتا چلو دو لاکھ چیہسی ہزار نو سر روپے پرائس کر دی گئی ہے اس کے ٹو لیک ایٹی سکس تھاؤزن اور نائن ہنڈ روپیز اور اس کے پرائس کے اندر بھی ہمیں نائنٹی فور ہنڈڈ کن کے لئے دیکھنے کو ملتا ہے جیسے میں نے کوئی بتایا چار ہزار روپے کا فرق ہے سلور میں اور ریڈ اور بلیک میں اور پرفورمنس میں کوئی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے صرف اور صرف اگر فرق ہے تو صرف اور صرف ان کے جیسے میں نے کوئی بتایا کلرز میں فرق ہے اور می بھی کوئی لوگوں کو جو اس کا بلیک کلر ہے یا اس کا ریڈ کلر ہے وہ جو اپنی طرف سے ہونا نے سپیشل ایڈیشن کا ہے می بھی سپیشل ایڈیشن سے ان کو کئی لوگوں کو زیادہ پسند ہو تو یہ ہی تھی آج کی پرائس اپڈیٹ ویڈیو تو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اٹھا نہ بھولیے گا اگر آپ چاہتے ہیں اس طرح کی اپڈیٹس پہر آئی ریگولر لیتے رہنے تو میرے چینل کو سپرائب کر لیں تو thank you so much friends اللہ حافظ